اللہ تبارک وطالعہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رہنگ کرنے والا ہے نظرین محترم کبھی کبھار انسان کی زندگی کے اندر ایسے لمحات بھی آتے ہیں کہ اگر اس لمحے انسان اپنے اکل کا درست استعمال کرے اور اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے اس کی رہنمائی کر دی جائے تو انسان کی عزت و ناموس محفوظ رہ جاتی ہے اور ہمارے بالدین اور ہمارے بڑوں کے نیکییں بھی کبھی کبھار انسان کے اتنے کام آ جاتی ہیں کہ انسان کے دنیا تباہ و برباد ہونے سے بچ جاتی ہے اور آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ یہ بھی جانیں گے کہ کس طرح سے نیک لوگوں کی دعائیں ہماری حفاظت کرتی ہیں اور دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں کیا کچھ ملتا ہے اور کس طرح سے اللہ تبارک وطالعہ دعاؤں کے ذریعے سے کبھی کبھار دشمنوں کو بھی انسان کا دوست بنا دیتا ہے نظرین محترم ایک شہر کے اندر سنار رہتا تھا جو کہ انتہائی عابض وزاہد اور اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت کرنے والا تھا چنانچہ اس سنار کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جو کہ بچپن ہی سے بہت زیادہ حسین و جمیر تھی چنانچہ وہ لڑکی بڑھتی بڑھتی جب جوان ہوئی تو وہ اس علاقے کی سب لڑکیوں سے سب سے زیادہ حسین و جمیر تھی ایک دن وہ لڑکی اپنی سہنیوں کے ساتھ مل کر ایک ہمام کے اندر نہانے کے لیے گئی چنانچہ ایک بادشاہ اپنے سپائیوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کی سخت گرمی میں اس کو غسر کی حاجت محسوس ہوئی تو وہ قریب ہی با کے طلاب پر غسر کرنے کے لیے چڑھ پڑا یعنی اسی ہمام کی جانب رمانہ ہو گیا وہاں جاکت کیا دیکھتا ہے کہ طلاب میں پہلے ہی سے کچھ لڑکیاں نہا رہی تھی لڑکیوں نے جب بادشاہ کو طلاب کی طرف عادے دیکھا تو وہ فوراں طلاب سے باہر نگل آئیں مگر ایک لڑکی طلاب میں بیٹھی رہی بادشاہ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم طلاب سے باہر کیوں نہیں نکل رہی ہو تو اس لڑکی نے شرماتی کوئی کہا کہ میں بے لباس ہوں اور میرے کپڑے طلاب سے باہر پڑے ہوئے ہیں لڑکی کے موں سے یہ بات سن کر بادشاہ کی شیطانی حوث جاغ اٹھی اس نے لڑکی سے کہا کہ میں بادشاہ ہونے کے ناتے تم کو حکم دیتا ہوں کہ بینا لباس کے ہی میرے سامنے طلاب سے باہر نکل آؤ میں تم کو ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہوں اور میں تمہیں اس حالت میں دیکھنا پسند کرتا ہوں لڑکی بادشاہ کا حکم سن کر بہت زیادہ گبرائی اور پریشان ہو گئی چنانچہ بادشاہ بھی لڑکی کی طرف بغور دیکھنے لگا اور جب بادشاہ نے باہر آنے والی لڑکیوں کو دیکھا اور پھر طلاب میں موجود لڑکی کو دیکھا تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ لڑکی جو طلاب کے اندر بینا لباس کے نا رہی ہے یہ سب لڑکیوں سے زیادہ حسین و جمیل ہے اور انتہائی خوبصورت ہے چنانچہ بادشاہ نے لڑکی سے کہا کہ تم میرے سامنے بینا لباس کے پانی سے باہر آؤ اگر تم مجھے پسند آگئی تو میں تم کو محل میں لے جاؤں گا اور اپنی کنیز بنا لوں گا لڑکی نے جب دیکھا کہ بادشاہ کسی صورت جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کے لیے تو میرا صد کچھ حاضر ہے اور اس وقت لڑکی نے اپنی پوری حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگی لیکن میرے سامنے چونکہ میری سہرییں بھی ہیں اور آپ کے سپائی بھی مجھے بنا لباس کے دیکھ لیں گے تو میں بادشاہ سلامت کے کیسے قابل رہوں گے اگر آپ آج مجھے جانے دیں تو میں کل خود ہی آپ کے دروار کے اندر حاضر ہو جاؤں گی اور آ کر اپنے آپ کو آپ کے سپورٹ کر دوں گی چنہچہ لڑکی کی یہ بات بادشاہ کے دل کو جا لگی اور وہ سپائیوں کو لے کر واپس چلا گیا اور اگلے دن بادشاہ بڑی بیتابی کے ساتھ اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ دروار کے اندر حاضر نہ ہوئی تو اس وقت بادشاہ نے اپنے سپائیوں کے بیجا کہ اس لڑکی کی گھر کا پتہ کرو اور اس کو میرا پیغام پہنچا دو کہ بادشاہ دروار میں تم کو بلا رہا ہے سپائی چلے گئے اور واپس آ کر بتایا کہ بادشاہ سلامت وہ تو ایک سنار کی بیٹی ہے ہم آگ کا پیغام باپ بیٹی دونوں تک پہنچا آئے ہیں چنہچہ بادشاہ اس کے اگلے دن پر انتظار کرتا رہا لیکن وہ لڑکی نہ آئی جس پر بادشاہ کو سخت غصہ آیا اور اس کی بیچینی اور حاصل کرنے کی طلب اور ہرس و حوص بڑھتی ہی جا رہی تھی چنہچہ اگلے دن بادشاہ نے سپائیوں کو حکم دیا جاؤ اور دونوں باپ بیٹی کو گرفتار کر کے میرے ساہوں نے پیش کر دو سپائی فوراں روانہ ہوئے اور سنار کے گھر پر جا پہنچے مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آگے سے دروازے پر تعلہ لگا ہوا تھا جس پر سپائیوں نے لوگوں سے پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ وہ کل رات سے ہی گھر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے چنہچہ وہ سپاہی بادشاہ کے دربار کے اندر واپس حادر ہوئے اور انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ تو ہم کو چکر دے کر کل رات سے ہی اپنے گھر سے فرار ہو گئے ہیں جب اس بات کا علم بادشاہ کو ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے ہر جگہ اپنے سپائیوں کو دڑایا مگر اس لڑکی اور اس کے باپ کو کچھ بھی پتا نہ چلا پھر بادشاہ نے پوری سلطنت کے اندر یہ اعلان کروا دیا کہ جو کوئی سنار اور اس کی بیٹی کا پتہ بتائے گا اس کو ایک کلو سونا انام میں دے دیا جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی کچھ حاصل نہ ہوا اور اللہ تبارک بتالا سنار اور اس کی بیٹی کی حفاظت فرما رہا تھا تو بادشاہ نے آس پاس کی ریاست کے حکمرانوں کو خط لکھے اور لڑکی اور اس کے باپ کو تلاش کرنے میں مدد حاصل کرنے کی درخواست کی لیکن اس کے باوجود بھی سنار اور اس کی بیٹی بادشاہ کو کہیں نہ ملی ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں لڑکی کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا ہو ایک رات بادشاہ سویا تو اس کو خواب میں دریا کی کنارے ایک جوپڑی نظر آئی بادشاہ جوپڑی کو دیکھ کر حیران ہوتا کہ اس ویرانے میں کس نے جوپڑی ڈالی ہوئی ہے جب وہ چلتا چلتا اس جوپڑی کے اندر داخل ہوا تو اس کو ایک داڑی والا بزرگ نظر آیا اس بزرگ کے ساتھ ہی ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی اس سے پہلے کہ بادشاہ لڑکی کی شکل دیکھتا بادشاہ کی آنکھ کھل گئی بادشاہ سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی باپ بیٹی ہیں جو اس جوپڑی میں چھپے ہوئے ہیں بادشاہ اس علاقے کو جانتا تھا چنانچہ اگری صبح بادشاہ نے سپائیوں کا دستہ تیار کیا اور سیدھا دریا کے کنارے اسی جگہ پر پہنچ گیا جو اس کو خواب میں نظر آئی تھی چنانچہ بلکل این اسی جگہ پر جوپڑی بھی موجود تھی بادشاہ نے سپائیوں کو ادھر ہی رکنے کا اشارہ کیا اور خود جوپڑی کے اندر چلا گیا جیسے ہی اندر داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا بادشاہ وہاں پر کیا دیکھتا ہے کہ ایک کمزور بیمار دکھنے والی لڑکی سو رہی ہے اور ایک داڑی والا بڑا انسان پاس ہی جائے نماز پر بیٹھا اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کر رہا ہے کہ اے پالنے والے رب ہم کب تک ظالم بادشاہ سے چھپتے رہیں گے اور اپنی عزت و نموز کو بچاتے رہیں گے جو کہ چند لمحوں کے لطف و سرور کی خاطر میری معصوم بچی کی عزت اور دنیا کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے بادشاہ فوراں جان گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو میں تلاش کرتا ہوا یہاں تک آیا ہوں لیکن وہ اب کمزور اور بیمار نظر آ رہی تھی اور اس کے بڑے باپ کے دکھی الفاظ سن کر بادشاہ خود پر کابو نہ رکھ بایا اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے دل و دماغ اور اس کی نیت تک کو ہی بدل ڈالا اس بڑے کے پاس ہی بیٹھ کر بادشاہ رو رو کر اس سے معافیہ مانگنے لگا کہ میری وجہ سے آپ پر اتنی تکلیفیں آئیں ہیں چنانچہ اس کے بعد بادشاہ نے پورے اعزاز و عزت کے ساتھ لڑکی اور اس کے باپ کو دربار میں بلایا اور لڑکی کے باپ سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے بیٹی سے نکاح کر کے اس کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں بڑے سنار نے اپنی بیٹی کی رضا مندی جاننے کے بعد اس کی شادی بادشاہ سے کر دی اور یوں بادشاہ نے اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر اس کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کرنا شروع کر دی ناظرین مہترم تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے نیک والدین کی دعاوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف اس لڑکی کی عزت کے حبادت کی بلکہ بادشاہ وقت کو اس کی قدموں کے اندر لاکر ڈال دیا اور اس کی دل و دماغ اور نیت تک کو بدل دیا کل تک جو عزت و ناموس کو تار تار کرنا چاہتا تھا آج وہی بادشاہ اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر خوشیاں منا رہا تھا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کی دعاوں کو ہمارے حق کے اندر قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کرنے کی تفیق عطا فرمائے